ہلو فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسے ایکٹر کے بارے میں جن کا فلمی دنیا سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں تھا لیکن اپنی محنت اور لگن کے قارن انہوں نے بولی وڈ میں اپنی ایک الگ بہچان بنا لی فرنس بولی وڈ کے روشن ترین ستاروں میں سے کارٹک آئین 2 نویمبر 1990 میں گویلیا میں پیدا ہوئے گویلیا سے ممبئی آئے اور انجینری کی سٹڈی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایکٹنگ کرنے کا آغاز بھی شروع کیا اور ایک طویل راستہ طے کرنے کے بعد انہیں فیموس پیار کا پنچ نامت سیریز اور سونو کی ٹریٹو کی سویٹی مووی میں کام کیا اس طرح انہوں نے اچھے رول پلے کرنے کے بعد اپنے فینس کی دلوں میں جگہ بنا دی کارٹک جب ممبئی شیفت ہوئے تو وہ ایک لڑکی کے ساتھ سیریوس ریلیشنشپ میں پڑھ گئے لیکن ان کے گرر فرنڈ نے انہیں چھوڑ دیا کیونکہ کارٹک ایک ایک ایکٹر بننا چاہتے تھے کارٹک ایک آؤٹسائیڈر تھے جس کے بدے سے اپنے ارڈیشنز اور سٹرگلنگ کے دنوں میں انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک اکیلہ دپارٹمنٹ دے کر رہتے اس لیے انہوں نے بارہ لڑکوں کے ساتھ روم شیئر دیا اور ان کے لیے مختلف قسم کے کھانے بنائے اور اس طرح اپنے لیے وہ پیسے کٹھے کرتے رہے فرنڈز کارٹک کسی بھی قسم کی ڈرینک نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ سموکنگ کرتے ہیں وہ بلکل پیور ویڈیٹیلین ہیں کارٹک کی ڈرینک کارڈ لیمبرگینی ہے اور ان کے خواہش ہے کہ وہ ایک دن کے گاڑی ضرور خریدیں گے کارٹک کی سیکرٹ کرش ہالی ویڈ ایکٹرس جانیفر لارنس ہے وہ ان کی موویز اور ان کی پرفارمنس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کارٹک نے جس دن پیار کیا پنچ نامہ مووی کا کنٹریکٹ سانگ گیا تو گھر واپس آتے ہوئے راستے میں ان کی کار کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ان کی ٹنگ بری طرح سے فیکچر ہو گئی جس وجہ سے پھر کو کچھ منس کے لیے دلے کرنا پڑا کارٹک کی فیملی انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی مگر کارٹک بہت میڈر کلاوس فیملی سے تعلق رکھتے تھے جس کی وجہ سے وہ میڈیکل کالیج کی فی سفورٹ نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہیں انجین رنگ میں سٹری کرنے پڑی کارٹک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بریڈ سپورٹس مین بھی ہیں یوزلی وہ سندگ کے دن سوکر کھیلتے ہیں اور وہ اچھے فوٹبالر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اچھے ٹیبر ٹینس پلیئر بھی ہیں کارٹک کے پاس ہیدن ٹیلنٹ بھی ہے وہ اپنے فارق پک میں پوائنٹس اور سٹوریز بھی لکھتے ہیں جو کہ بہت امیزنگ ہوتی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک دن خود فلم ڈائریکٹر بھی بنیں گے فرینڈس آپ نے سنا ہوگا کم کے میلے میں اکسر بچے گم ہو جاتے ہیں اور یہ بات در حقیقت سچ بھی ہے اسی طرح جب کارٹک چار سال کے تھے تو وہ بھول باغ مارکیٹ ان ڈھیلی میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ گئے تھے جہاں وہ گم ہو گئے ان کے پیرنٹس نے پھر پولیس کی ہلپ سے چار گھنٹے مسلسل تلاش کے بعد آہے کار انہیں ڈھوڑ نکالا سو فرینڈس یہ تھی ہماری آجشی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمیٹس میں بتائیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سو فرینڈس آج کے لیے بس اتنا ہی ہم پھر میریں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ گود بائے